نمیشتان جمعیس من اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس مبارک آج میں آپ کو سیویکس کا نیکس ٹاپک جو تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے تحریک علیگر تو تحریک علیگر جو ہے وہ سرسید کی چلائی ہوئی ہے اس کا ہم پس منظر بھی دیکھیں گے تو تحریک کے حوالے سے اگر ہم علیگر کے کالج کا نام سمجھیں تو ہمیں یہ ایک تعلیمی جو ہے وہ تحریک نظر آتی ہے لیکن یہ جو تحریک تھی یہ کثیر المقاصر تھی یعنی سیسید احمد خان نے نہ صرف مسلمانوں کی تعلیم کے میدان میں ان کی مدد کی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمی خدمات عدوی خدمات مذہبی خدمات معاشراتی خدمات یہاں تک کہ سیاسی لیول پر پلٹیکل لیول کی بھی ان کی خدمات ہمیں نظر آتی ہیں تو تحریک علیگر صرف تعلیم کے میدان میں ہی ہم نہیں دیکھتے کہ اس کو ہم تعلیمی لحاظ سے دیکھیں یہ کثیر المقاصر دیکھ تحریک تھی تو اس کا پس منظر جو ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو مومنٹ آف پاکستان ہے وہ اگرچہ مسلمانوں نے ہزار سال تک برسغیر پر حکومت کی تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آفٹر ایٹین فیفٹی سیون جو ہے جو فریڈم آف وار ہے یعنی جنگ ازادی کے بعد جو سٹارٹ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ایٹین فیفٹی سیون کی جو جنگ ازادی ہے اس میں سب سے پہلی جو تحریک سرسید احمد خان نے شروع کی اسے ہم تحریک ایلگر کا نام دیتے ہیں تو اٹھار سو ستاون کی جنگ ازادی جسے فریڈم وار بھی کہا جاتا ہے تو اس میں جو ہے ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں تو آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر تھا اور اس سے پہلے انگریز جو ہے وہ پورے برسوے پر چھاتے جا رہے تھے اور یہاں تک کہ اٹھار ستاون میں جو مغل حکمرانی تھی وہ صرف دہلی تک محدود ہو گئی تھی تو اس میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ پلاسی ہے یا ٹیپ سلطان کی جو ہے محسور کی جنگ ہے اس میں وہ انگریزوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انگریز بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں مسلمان آخری کوشش کرتے ہیں جس میں وہ حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ آپ انگریزوں کو مار بھکائیں لیکن حکمران ایش و اشرت میں پڑے ہوئے تھے آخری بادشاہ مغل بہارشاہ زفر تو اس صورتحال میں مسلمانوں نے خود سے ایک سرگل کی اور اس میں انہوں نے آخری کوشش کی کہ انگریزوں کو جو ہے وہ ہندوستان سے نکالا جائے تو جب جنگ ختم ہوئی تو کیونکہ وہ مسلمانوں کی طرف سے یا جو ہے برسغیر کے لوگوں کی طرف سے اس میں ہندو بھی ساتھ شامل تھے برسغیر کے لوگوں کی طرف سے کیونکہ ایک جو ہے ڈسپلن طریقہ نہیں تھا کہ آرمی کی طرف سے یہ نہیں ہوا تھا بلکہ لوگوں نے خود سے اپنی طرف سے یہ جنگ لڑی تھی تو اس میں جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اس میں یقینی بات ہے کہ مسلمانوں کی شکاست ہوتی ہے اور پھر جو ہے انگریز جو ہے وہ دہلی کے اندر اور لال قلعے میں داخل ہوتے ہیں آباد اور شہ زفر کو جو ہے آخری بادشاہ کو وہ جو ہے اس کے شہزادوں کو اور اس کے خاندان کو قتل کرتے ہیں اور اسے جو ہے رنگون میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں وہ قید رہتے ہیں قید کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں سے جب جنگ کا اختتام ہوتا ہے تو اٹھر سو ستاون کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اگرچہ اس میں ہندو بھی اس جنگ نہیں شامل تھے لیکن ہندو جب جنگ کا اختتام ہوا انہوں نے سارا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا اور انگریز بھی اسے مسلمانوں پر ہی انہوں نے ڈالا کہ یہ ساری کاروائی مسلمانوں کی ہے کیونکہ مسلمانوں سے ہی حکومت چینی جا رہی تھی لہٰذا مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو زیر عطاب آئے یا ظلم و ستم کا جو شکار ہوئے وہ مسلمان ہوئے انگریزوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا بہت سے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور انہیں ڈھونڈھونڈ کر قتل کیا گیا خود ایک انگریز جو ہے لارڈ رابرٹ لکھتا ہے کہ دہلی کے اندر ہر جانب لاشوں کے امبار تھے اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کو جسم ہے ان کے پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوب جاتے تھے یعنی جب انگریز گھوڑوں پہ آتے تو پوری دہلی میں خونی خون تھا اور مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام شروع کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کا استحصال بھی شروع کیا یعنی ان کی جاگیریں چین لیں ان کی جیدادیں ضبط کر دی ان کے کاروبار بند کروا دیا وہ ملازمتیں جو تھی انہیں ملازمتوں سے نکال دیا گیا فوج کی ملازمتوں سے باقی ملازمتوں سے مسلمان کی سانوں کو زمینوں سے بے دخل کیا گیا ان کی جاگیریں اور زمینیں مسلمانوں سے چھین کر غیر مسلموں کو دے دی گئیں سرسیت احمد خان نے مسلمانوں کی حالت اظہار کا نقشہ کھینچا اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھول رہا ہو یعنی جو بھی مسیبت آتی وہ مسلمانوں پر بھی آتی اور معاشی و معشیتی اعتبار سے مسلمان قوم کو زلطوں میں دھکیل دیا گیا اور اس طرح مسلمان اپنی جانے بچانے کے لیے دور دراز علاقوں میں ہجرت کرتے چلے گئے اس کے علاوہ مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں بھی لگا دی گئی ان کی مذہبی آزادیاں چھین لے گئی مسجدوں کو تعلی لگا دی گئی یہاں کے مسجدوں کو ایز این استبل ہیوز کیا جانے لگا یعنی وہاں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھنے شروع کر دیئے مسلمانوں کے تعلیمی مراکز بند کیے جب مسلمان یہاں پہ حکمران تھے تو یہاں عربی اور فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی اور مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ آگے تھے اور مسلمانوں کی سو فیصد آبادی تعلیم یافتہ تھی وہ عربی اور فارسی میں تعلیم جو دی جاتی تھی مدرسے بھی اسی میں تھے سو فیصد آبادی ان کی تعلیم جافتہ گردانی جاتی تھی لیکن انگریزوں کے آنے کے دور میں وہ تعلیمی سہولتوں سے محروم ہو گئے یہاں تک کہ انگریزوں نے اپنا تعلیمی نظام بھی آگے لے آئے تو اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کتابیں بھی لکھی یعنی مسلمانوں کو ہر طرح سے انہوں نے ان کا مزاق اڑایا مذہبی لحاظ سے ان کو جو ہے پیچھے دھکیلہ اس صورتحال میں جو ہے مسلمانوں کی بہت زیادہ دلازاری ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی تو یہاں سے سرسیہ دمت خان نے مسلمانوں کے آیا کی کوشش کی انہیں دوبارہ بک اپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مومنٹ چلائی اور اس مومنٹ کا آغاز جو کرتے ہیں تو مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں مذہب میں معاشر معشرتی میدان میں وہ مدد کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے مومنٹ کا جو آغاز ہوتا ہے اسے ہم تحریک علیگر کہتے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر ہر میدان میں ان کی ہیلپ کی تو قریب تھا کہ مسلمان جاتے تو سرسیہ دمت خان جیسی شخصیت نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ان کے لیے ان کی بہبود کے لیے اور مسلمانوں کو جو ہے بچانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور سرسیہ دمت خان نے علیگر کو اپنی تحریک کا مرکز بنایا اور یہاں پہ انہوں نے بے پنا خدمات انجام دی اقتصادی سماجی ثقافتی مذہبی شعبوں میں انہوں نے مسلمانوں کو ہر ہرات طرح سے مدد دی اور سرسیہ دمت خان کی وجہ سے ہی انہیں پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سرسیہ دمت خان جو ہے ان کی ڈیت سترہ سو سترہ اٹھارہ سو سترہ میں ان کی پیدائش ہے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں سرسیہ دمت خان کی ڈیت ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سرسیہ دمت خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی یعنی انہوں نے ہم انہیں پاکستان کے بانیوں میں بھی شمار کرتے ہیں یعنی جیسے کسی امارت کی انیگریشن کی جاتی ہے تو سرسیہ دمت خان نے پاکستان کی بنیادوں میں یعنی پاکستان کی انیگریشن کی اور جو پاکستان کی پہلی اینٹ رکھنے والے ہیں وہ شخصیت ہیں سرسیہ دمت خان مہر تعلیم بھی تھے مذہبی رہنما بھی تھے صحافی بھی تھے منفرد عدیب بھی تھے دور اندش سیاستدان بھی تھے اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی ہر ہر میدان میں مدد کی عدوی میدان میں مذہبی میدان میں تعلیمی میدان میں معاشی مشرطی میدان میں اور سیاسی میدان میں انہوں نے بہت زیادہ مدد کی اور انہوں نے بہت زیادہ کارہائے نمائیہ انجام دیئے اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور ہر شعبے میں انہوں مسلمانوں کو آگے لانے کی کوشش کی اگرچہ تحریک علیگر بنیادی طور پر برسغیر کے مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے منظم کرنے کیلئے قائم کی گئی لیکن اسے ہم کثیر المقاصد میں نے آپ کو کہا کہ ایک تحریک شمار کرتے ہیں کہ یہ اس میں بہت سے مقاصد تھے کثیر المقاصد یہ ایک تحریک تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راگپ کیا مسلمانوں کو معاشی و معشتی طور پر مضبوط کیا مسلمان کو بحیثیت قوم ان کے وقار کو بحال کیا مسلمانوں کا سیاست میں حصہ نہ لیتے ہوئے بھی ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کی روایت اور اقدار اور ان کی مذہبی تعلیم کا انتظام کیا گیا حکومت وقت سے حرموں کے دعون کرتے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے آگے بڑھایا سسید عمد خان نے اور مسلمانوں کو وہ وہ راہیں دکھائیں کہ مسلمان جو ہے اس طرح ہر ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سسید عمد خان کی اس تحریک کو مختلف ٹاپک کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمی خدمات مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں انہوں نے کس طرح یعنی ایڈوکیشنل لیول پر انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح گائیڈ کیا تو سسید نے مسلمانوں کے لیے تعلیم کی ضرورت پر بڑا زور دیا اور انہوں نے مسلمانوں کو یعنی جیسے ہی انگریز آئے انہوں نے انگلیش تعلیم کو رائج کیا عربی اور فاسی کی تعلیم مسلمان پہلے حاصل کرتے تھے تو مسلمانوں نے انگریزی تعلیم حاصل نہ کرنے پر انہوں نے زور دیا اور انہوں نے انگریزوں کے مدرسوں میں جانے سے انکار کیا تو سسید عمد خان نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو مغربی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہئے اور جلد جلد برسگی کی دوسری اقوام کے برابر اگر وہ یہ تعلیم حاصل کریں گے تو وہ دوسری اقوام کے برابر اپنا مقام بحال کر سکیں گے لہٰذا سسید عمد خان نے مسلمانوں کو جو ہے تعلیم کی طرف راغب کیا سماجی اور اقتصادی میدان میں مسلمانوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے انہوں نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور انہوں نے اس کے لیے نہ صرف مسلمانوں کو بک اپ کیا کہ تعلیم حاصل کریں بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اداروں کا اجراج ہو کیا تو اٹھارہ سو ستاون کے بعد ایٹین ففٹی سیون کے بعد صرف دو سالوں میں سرسید عمد خان نے ایٹین ففٹی نائن میں مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے مراد آباد کے مدرسے میں انہوں نے مسلمانوں کو عربی اور فاسی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی دی جاتی اسی طرح انہوں نے پھر تین سال کے بعد ایٹین سکسی ٹو میں اٹھارہ سو باسٹ میں غازی پور میں ایک ویکٹوریا سکول قائم کیا اور اٹھارہ سو پچھتر میں انہوں نے علیگر میں ایم اے او سکول کی بنیاد رکھی ہائی سکول کی میٹرک تک جہاں تعلیم دی جاتی تھی اور اس کو اٹھارہ سو پچھتر کے بعد اٹھارہ سو ستتر میں صرف دو سالوں کے اندر اسے کالیج کا درجہ دیا ڈگری لیول تک اس پہ تعلیم دی گئی اور سرسید احمد خان اپنی اس علیگر کے کالیج کو یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے لیکن ان کی زندگی میں یہ نہ ہو سکا لیکن انیس سو بیس میں یہ علیگر یونیورسٹی بن گئی آج بھی ہندوستان کے اندر علیگر یونیورسٹی جو ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کے بعد سرسید احمد خان نے ایک سوسائٹی قائم کی جسے انہوں نے سائنٹی فک سوسائٹی کا نام دیا ایٹین سکسٹی تھی میں اٹھارہ سو تریسٹھ میں انہوں نے یہ قائم کی سائنٹی فک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مغربی علوم کی مغربی تہذیب کی انگریزی علوم کی تعلیم جو کتب ہیں مغربی کتابیں ان کو اردو میں ترجمہ کیا جائے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اردو کو زیادہ سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو انگریزی کی بہت امپورٹنٹ جو تعلیمی کتب تھی انہوں نے اردو زبان میں انہوں نے کنورٹ کرنے کے لیے سائنٹی فک سوسائٹی قائم کی اور اس میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوتی تھی انگلیش کی بکس کو اردو میں سسید علیگرڈ کو سسید احمد خان علیگرڈ جب تبدیل ہوئے تو انہوں نے یہ پہلے جو سائنٹی فک سوسائٹی تھی انہوں نے غازی پور میں اٹھارہ سو تریسٹھ میں یہ سائنٹی فک سوسائٹی قائم کی لیکن جب آپ جو ہے وہ ایز ان جج جو ہے وہ عدالت میں کام کرتے تھے جب آپ جو ہے ٹرانسفر آپ کا یا آپ جو ہے علیگرڈ میں شفٹ ہوئے مکمل طور پر تو آپ نے سائنٹی فک سوسائٹی کا جو دفتر ہے وہ بھی علیگرڈ میں شفٹ کر دیا اس کے علاوہ یہ سوسائٹی جو ہے ہفتوار ایک رسالہ بھی شائع کرتی تھی جس میں جو ہے مسلمانوں کے حالات کو علیگرڈ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا تھا اور اس میں سارے مسلمانوں کی سرگرمیاں سیاسی مذہبی اور تعلیمی سرگرمیاں کو جو ہے وہ شو کیا جاتا تھا پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو جدید نصاب یعنی جو پرانا نصاب تھا جیسا کہ ورسغیر کے اندر عربیق میں اور جو ہے پرشن میں تعلیم دی جاتی تھی انہوں نے جو اپنے سکول قائم کیے تو انہوں نے اس میں جدید ترین نصاب قائم کیا اب مسلمان جو ہیں وہ تعلیم دینے کے لیے سید احمد خان نے عربی اور فاسی کے ساتھ ساتھ مغربی علم کو بھی اپنے سکولوں میں اپنے مدارس میں قائم کیا اور اس طرح انہوں نے اسلامیات اور مشرقی علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغربی علم کی تعلیم بھی مسلمانوں کو دی یہاں پہ قرآن پاک سائنس اور انگلش عدب میں بھی ان کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی پھر آپ نے علیگرڈ انسٹیٹیوٹ گزیٹ ایک شائع کیا یہ ایک رسالہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی یونیورسٹری کی طرف سے شائع ہوتا ہے تو انہوں نے علیگرڈ سے ایٹین سکسٹی سکس میں ایک انسٹیٹ گزیٹ شائع کیا اس رسالے میں تحریکی یعنی علیگرڈ تحریکی سرگرمیاں اور اس کی خبریں آتی تھیں اس رسالے کو دو زبانوں میں شائع کیا جاتا تھا انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اور اس میں مسلمانوں کی سیاسی معاشی سماجی معاشتی تمام سرگرمیاں میں مقالے لکھے جاتے تھے مقالے لکھے جاتے تھے اس کے بعد آپ نے جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ نے علیگرڈ میں ایم اے او ہائی سکول اٹھارہ سو پچھتر میں قائم کیا اور اسے اٹھارہ سو ستتر میں صرف دو سالوں کے اندر علیگرڈ کو علیگرڈ کالج کا درجہ دیا گیا سسید اسے یونیورسٹری بنانا چاہتے تھے لیکن آپ کی ڈیت کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی میں جو ہے وہ علیگرڈ کو یونیورسٹری کا درجہ دے دیا گیا اور علیگرڈ کے اس ادارے نے زبدست کام کیا پاکستان کی تخلیق میں یہاں سے بہت سے درہنما ہیں وہ علیگرڈ سے تعلیم یافتہ ہو کر انہوں نے جو ہے پاکستان کی سرگل میں تحریک میں حصہ لیا سسید نے اپنے اداروں کو جب تعلیمی اداروں کو قائم کیا تو آپ نے بقاعدہ ایک جو ہے اکسفورڈ اور کیمری یونیورسٹری کا دورہ کیا آپ نے وہاں انگلستان میں گئے اکسفورڈ اور کیمری یونیورسٹری کے ہم پلہ انہوں نے اپنے یہ ادارے قائم کیے اور تعلیمی نظام میں جو علیگرڈ کا جو سسٹم ہے اس پہ اکسفورڈ اور کیمری یونیورسٹری کے بڑی چھاپ نظر آتی ہے سسید انگلستان جاتے رہتے تھے اور وہاں سے انہوں نے ان اداروں میں وہ انگلیش جو انگریز اسادسہ تھے ان سے بھی پڑھواتے تھے جیسے کہ آرچ پورڈ ہیں اور آرنلڈ بغیرہ ہیں وہ تعلیم دیتے تھے اور انگریز اسادسہ سے وہ جو ہے نئی نسل کو مغربی علوم بھی دلوانے کے لیے ان اسادسہ کو بھی یہاں اپنے اداروں میں بلاتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تعلیمی ادارے کے لیے جو ہے محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس یہ بھی ایک ادارہ تھا جو کہ ایڈوکیشنل جس کے نام سے ہی ظاہرے ایٹین ایٹی سکس میں انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا اب مین مقصد جو اس کا تھا ایڈوکیشن لیول میں مسلمانوں کو ایڈوکیشن کے میدان میں تعلیم کے میدان میں آگے لے جانا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے تھرو ہی انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے راستہ کرنے کے لیے اس محمدین ایڈوکیشن کانفرنس کا سیلہ این آئی گلاس ہوتا تو انہوں نے کہا کہ چند اداروں سے مسلمانوں کی تعلیمی ضروری نہیں ہوتی تو باقی انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمانوں کے لیے بہت سے ادارے قائم ہونے چاہئے مسلم دانشوروں سے یہاں اس کی کانفرنس میں مشورے لیے جاتے اور سرسلیت چاہتے تھے کہ جو تعلیمی دارے انہوں نے قائم کیے ہیں تو دیئے سے دیئے جلتا چلا جائے تو انہوں نے کہا کہ پورے برسغیر کے اندر جو ہے ایسے تعلیمی دارے قائم ہونے چاہئے کانفرنس مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے علاوہ یہاں اس پہ اس پہ جو ہے فنڈنگ بھی ہوتی تھی چندہ بھی دیا جاتا تھا تعلیم کے میدان میں لیکن تعلیمی مسائل کے علاوہ اس کانفرنس میں جب اس کا سالہ نائی صلاح ہوتا برسغیر کے طول و عرض سے تمام رہنمہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ اقتصادی معاشی معاشرتی اور سیاسی جو پہلو تھے وہ بھی ڈسکس ہوتے اس کانفرنس میں 1906 میں ہی اسی کانفرنس کا اجلاس تھا جو کہ سرسید کی قائم کردہ تھی ہم آگے دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کا قیام بھی اسی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں ہی یعنی سیاسی میدان میں جب مسلمانوں نے قدم رکھا تو اسی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے تروی 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو دوسری خدمات میں ہم دیکھتے ہیں میں نے کہا نا کہ علیگر جو ہے وہ کسیر المقاصد جو ہے تحریک تھی اس کا ایک مقصد نہیں تھا صرف تعلیم تو اس کے علاوہ سسید کی عدوی خدمات میں بہت نمائے ہیں سسید کیونکہ خود دانشوار عدیب تھے لہٰذا انہوں نے عدیبوں کو بھی آگے لانے کی کوشش کی بہت زیادہ انہوں نے بہت سے مضمین بھی لکھے ان کی تصنیف اور تعلیف جو ہے انہوں نے اٹھار سو چالیس سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اور تاہیات یعنی انہوں نے جاری رکھا ان کے بہت سے مضمین رسالے کتب اور ان کی خاص موضوعات پر تاریخ اور مذہب کے حوالے سے انہوں نے بہت سی تصنیف لکھی ان کی چاند تصنیف ہیں جیسا کہ اثار السنادید ہے یہ تصنیف سرسی ادھمت خان نے اٹھار سو چالیس میں لکھی اور دنیا ادھم میں ایک تحل کا مچا دیا یعنی اثار السنادید اس کتاب میں دیلی اور اس کے اردگرد کی تاریخی عمارت اور ہم اثر مشاہر کا حال بیان کیا گیا کہ دیلی کے اندر جو مسلمانوں نے تعمیر کی بہت سے ان کا ذکر کیا اور بہت دنیا ادھم میں یہ اثار السنادید کو بہت امپورٹنس ہرسل ہوئی پھر تاریخی کتب کے حوالے سے آپ نے آئین اکبری لکھی تو اس کے جہانگیری تاریخ فروز شاہی کے علاوہ بہت سے اور ایڈیشن بھی آپ نے لکھی پھر آپ نے تاریخ سرکشی بجنور یہ اٹھار سو ستاون کی جنگ ازادی جنگ ازادی جو سٹارٹ ہوئی وہ کہتے ہیں بجنور سے جو ہے چند سپاہیوں نے جو بغاوت کی اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے یہ شروع کی تو اس کتاب میں سرسید امت خان نے اٹھار سو ستاون کی جنگ ازادی کے واقعات پر مجتمل تاریخ سرکشی بجنور لکھی یہ سارے واقعات انہوں نے اپنے نکتہ نظر سے تحریر کیے پھر انہوں نے لکھی رسالہ ایس باب بغاوت ہند اٹھار سو ستاون میں ایٹین ففٹی سیون میں اس میں انہوں نے جنگ ازادی کے ہنگامے اور اس حوالے سے انگریزوں کو باور کرایا کہ انہوں نے کہا کہ صرف مسلمان ہی اس جنگ کے جو ہے ذمہ دار نہیں ہے ہندو بھی ذمہ دار ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ جو جنگ ہوئی اٹھارہ ستاون کی وہ کس وجہ سے ہوئی انہوں نے کہا کہ انگریز جو ہے وہ مقامی لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے مقامی لوگوں کو غلط خیمی ہوئی اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے یہ جنگ کی یہ رسالہ اصواب بغاوت ہند لکھا پھر کلمت الحق سر سید احمد خان نے سید احمد شہید بریلی کی اسلاحی تاریخ کی تائید کرتے ہوئے کلمت الحق بھی یہ کتاب لکھی پھر خطابات احمدیا یہ سر ویلیم میور تھے انہوں نے تاثبات پر ممبری ایک بک لکھی لائف آف محمد جس میں انہوں نے مسلمانوں کے اور آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خلاف بہت سی باتیں لکھی تو اس کی جواب میں سر سید احمد خان نے یہ کتاب لندن میں قیام کے دوران لکھی اسے انہوں نے خطابات احمدیا دیا اور اس کو جو لائف آف محمد تھی سر ویلیم میر کی اس کا جواب انہوں نے تحریر کیا پھر انہوں نے رسالہ تحضیب الاخلاق لکھا یہ رسالہ بھی اپنے انگلیستان سے واپسی پر لکھا اس میں مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کے لئے انہوں نے انہوں نے تحضیب الاخلاق سے ہی کہ مسلمانوں کو اخلاقی طور پر کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے پھر قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر کی اس کی سات جلدیں شائع کی یہ مکمل اس لئے نہیں ہو سکی کیونکہ علمہ نے اس کو مذہب اسلام کے خلاف کرا دیا یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ ایک کانٹروورشل تھی اس میں کچھ اختلافات تھے کہ سر سید احمد خان نے جو سات جلدیں لکھی اس کے بعد انہوں نے اس کے ادھورہ چھوڑ دیا اس کے علاوہ ان کی اور تصنیف ہیں رسالہ راہ سنت سنت و بدد رسالہ احکام توام اہل کتاب تبدین و کلام آئین اکبری اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جو ہے ان کے دور کے جو ڈپنی نظیر احمد ہے مولنا شبلی نمانی ہے مولنا عطا فسین ہے تو انہوں نے ان سے بھی کتب وہ ان کے اہم اصل لوگ تھے اور اس وقت کے بہت لکھنے والے تھے انہوں نے بھی بہت اچھی کتابیں لکھی جیسا کہ ڈپنی نظیر احمد کی توبت النصور بن الوقت مرات الاسور مرات الاروس اور مولنا شبلی نمانی کی سیرت النبی جو مشہور کتاب ہے الفاروق الغزالی المامون اسی طرح مولنا عطا فسین حالی کی مسدد سے حالی اور سر سید احمد خان کی ہی وقب کرنے پر سر سید احمد خان کے کہنے پر ہی انہوں نے مسدد سے حالی لکھی تو اس طرح سر سید احمد خان کے دور میں جو تصانیف ہوئیں اور اس میں سر سید احمد خان نے جو ہے اردو ڈیفینس سوسائٹی کے تحت بھی اپنی زگبان اور ثقافت اردو کو بچانے کے لئے انہوں نے بہت سی اردو میں کتب لکھی تاکہ اپنی زبان کے حوالے سے بھی اس کو وہ جو ہے زبان کو بھی محفوظ کر سکیں اس طرح سر سید احمد خان نے جو ہے مسلمانوں کو عدوی میدان میں بھی ان کی رہنمائی کی بہت سے عدیب بھی ان کے اہم اثر تھے اور اردو کے میدان میں بھی انہوں نے بہت کچھ عدوی میدان میں مسلمانوں کو آگے لے آنے کی کوشش کی یہ ہم نے جو ہے سر سید احمد خان کے دو جو خدمات ہیں تعلیمی اور عدوی دیکھی ہے آگے پھر ہم کل دیکھیں گے